وہ کالک میں وہ خوف آیا تھا جو ویڈان سبا میں زمانت کھو اٹھا اپنی ویڈان پریشت کا خیرات اور بھیکنے ممبر بنا کر اسے ڈپی چیز منسٹر بنایا ہے وہ اپنے ہی بھگوانی کی توہین کر کے گیا ہے اس نے کہا ہے کہ رام راج رہے گا عبداللہ راج نہیں رہے گا اور ایک قوم کہتا ہے عبداللہ راج آئے عبداللہ کو تو ظلط اور خواری کے سوا کچھ نہیں ملے گا تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس سے جن ملے گی لیکن گنز کے گھر کے شنجی پیدا ہوں گے آئے گا وہ دن یہ رام کی توہین ہے عبداللہ سے اس کا مقاملہ کرنے کی میں ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دھرم کی توہین اپنی ہی سرکار سے مت ہونے دو ہمارے بیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے ساہے انتطاع اللہ لے گا اور اللہ کے انتقام سے بڑا کسی کا انتقام نہیں تو ان سر کے ساتھ اللہ کو کھول دے اور پھر دیکھنا کہ سور کی شکلیں بن جائیں گی یہ ہوگی شکل ہو کیا ہونا ہے بیعار نے اگنی پاتھ اگنی پتھ ہی بن گیا چھوڑس کر رہے گئی ہندوستان کی جمہوری جن کتنے کروڑوں کو جوان بیوستان کوئی کام نہیں ہے یاد ہوگا آپ کو جب میں نے ایک لاکھ سفائی کرمچاری رکھ لے گا اعلان کیا تھا اور پیسٹھ ہزار رکھے تھے دور مجھ جائیے اسی شہر کے نوجوانوں میں ہندووں میں مسلمانوں میں اگروں میں پچھوڑوں میں اور دریتوں میں ایم ایس ای پاس ایم ای پاس اور یہاں تک کہ ایک ریسٹرچ سکالر جو این فر کا ایسٹڈنٹ تھا وہ یہاں پر نالا سفائی کی دروکری کراش کرنے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا اور شاید آگ بھی وہ نوجوان یہاں پر نالے ساکھ کرنا ہو جس کے پاس ایم ای سی اور ایم ای ڈگری ہے یہ ہے بلک کے بدنصیبی یہ ہے سلوائی ہماری خانی پیٹ کے خلاف بھوکے کے بھوکے خلاف جس جسم پر کپا نہیں ہے اس بے جسم انسان کے حق خلاف مذہب کے نام پر زمین کا بٹوارہ ہوا بہت سے لوگ پاکستان چلے گئے لیکن کچھ لوگ یہاں رہ گئے وہ کچھ نہیں تھے وہ یہ سلوائی اندستان تھا بہت کم لوگ پاکستان گئے لیکن بٹوارے کا زحم آج بھی ناسور بنا ہوا ہے اور اس کی تکریف ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کی سزا بھی پھلتی ہے ہم سے آج گھروا کی جاتی ہے ہماری نقاب الٹی جاتی ہے ہماری میناو سلالہ عبر کی آوازن ہو کی جاتی ہے ہم کس سے محبت کریں گے اور کس سے شادی کریں گے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے ہم کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے اس پر مخلوقہ قائم ہو جاتا ہے دیواریں گرائی جاتی ہیں چھتیں گرائی جاتی ہیں مزمار کر دی جاتے ہیں پوری پوری حیثتیں فراغوں پر بات کر دی جاتی ہیں اور اگر اپنی شہریت کا حق حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ سرکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں بورس برا کر سرکوں پر ویسٹیشنوں پر اور تھانوں پر تو نظر ہم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا یہ انام ہے اس قربانی کا جو آزادی میں ہمارے اجدار دیتی تھی آج جتنی ہم سے نفرت ہے اور جتنا بڑا بوجھ ہے ہم زمین پر اگر یہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے تو جب ہم جیسے نفرت بھی نہیں رہ جائیں گے تو یہ احساس ہوگا آپ کو سیکڑوں برس حکومت کرنے والے مغل بھی ایک کام بھی ایسا نہیں کر سکے جو ان کی یاد کا ہوتا ہاں کام انہوں نے کیے تاج محل بنایا تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے دلدی کا لال قلعہ بنایا جس سے ہمیں کوئی حیث حاصل نہیں ہے آگرے کا قلعہ بنایا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے قطب مینار خطوشی کے کام آتی ہے لہذا وہ بھی ہمارے حرام ہے اس سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسا کام کیا ہوتا تو بڑا کار خانہ لگا دیا ہوتا کوئی تعلیم گاہ بنائی ہوتی کچھ اسکول بنائے ہوتے کچھ مدرسے بنائے ہوتے کچھ کالج بنائے ہوتے کچھ یونیورسیہ بنائی ہوتی تو یقینا ملک کی ترقی بھی ہوتی اور ہم بھی دنیا میں ذریعی لقوار نہیں ہوتے تاج محل کے بجائے اگر اس پیسے سے ہندوستان میں یونیورسیہ بنی ہوتی تو شاید سو یونیورسیہ بنائی جا سکتی تھی اگر دلی کے لائکھلے کوئی نہ بنایا گیا ہوتا تو شاید اور سو دو سو یونیورسیہ بن جاتی اسی طرح گادرے کا لائکھلا اور وہ ساری چیزیں جس سے مقل پہچانی جاتے ہیں لیکن آج کوشش کیا ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں ناج مہدل وہ بھی نشانہ ہے اور لالکرے تو وہ تو باقاعدہ کرائے پر اٹھا دیا گیا ہے وہ تو ایسا ہے جیسے نیر آراب کا کرائے کا مکان ہوتا ہے اس طرح وہ کرائے پر اٹھا گوا ہے